سلام لیکن مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ یقینی رن ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں آپ جو میں ویڈیو لے کے آئیں وہ ان ماں کے لیے جو نیولی مدر بنی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنے بچوں کا ہیڈ جو ہے وہ کیسے بنائیں تو آج جو ہے بہت خاص ہے ویڈیو تو آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو میں آج جو ڈیمو کے لیے لائیں وہ ایک میں اپنے بیٹی کا جو ہے گھڑا لے کے آئیں گے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹی کا جو ہے وہ ہیڈ جو بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے تو جی نوڈ ڈاؤن کریں گے آپ لوگ یہ کسان سے آپ نے ہیڈ بنانا ہے یہ میں نے بیٹی لے لیا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ جب بھی آپ بچے کو بٹھائیں گے اپنی گھوز میں لیں گے تو آپ نے جو ہے کروس لیک لیگا ہے میں اس لیے آپ کو زمین پر بیٹھ کے بنا رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے بی بی کو لے کے گھوز میں تو آپ نے بیٹھے آپ نے اس طرح کے بیٹھا جس طرح سے Which пока اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے بی بی ڈاؤن سے لیٹھ秋 ہے اس طرح سے سلپ بھجاتا ہے وہ نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے جیسی ی Education가 یو بون بی ڈاؤنreal Instead اس ب mall fingernaی مصروب ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے آپ نے اس طرح سے کو آپ جٹھلے کے ہوگے ساتھ اپنے بی بی کو جب آپ اس طرح سے لٹائیں گے تو یہ بی بی جو ہے آپ کی گوز میں فکس ہو جائے گا اس کا نہیں گرنے کا بھی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہے کہ آپ گراہ دیں گے یا کچھ ہو جائے گا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ہم نئی نہیں بنتے ہیں تو ہمیں بہت کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ ہائی بچہ کہیں گر نہ جائے ہماری گوز سے کہیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے کہیں اس کا بازو نہ موڑ جائے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے کراس لگ کر کے بیٹھیں ہیں اور اپنے بی بی کو اس طرح سے اپنے گوز میں لٹا لیا اب جو نیکس چیز ہوتی ہے کہ اس کا ہیڈ کیسے بنایا جائے تو ہیڈ جو ہوتا ہے بچے کا گول بنانا یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے جب بی بی آپ کا بون ہو جائے تو اس کے دوسرے فیسے جن سے ہی آپ نے اس کے ہیڈ پر ایک رومال باننا ہے تو آپ نے رومال کیسا لینا ہے تو یہ ہے میرے پاس ایک رومال یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تکون بن گئی ہے اب آپ نے رومال کو فولڈ کر لینا ہے پچھ اس طرح سے، ان گھر اس طرح سے فولڈ ہیاں اور یہ ایک لمبائی میں اس طرح سے یہ بن گئی ہے اب آپ نے یہ پٹی بنی ہے اس کو آپ نے اپنے یہ بی بی کے یہ فورج ہیڈ پر اس طرح سے بانڈنا ہے اس طرح سے بانڈدیں کہ اس کی جو گھتان ہے یہسے کان کی سائٹ پہ آئی uh ایک سائٹ پہ یہ کان کی سائٹ پے اس کی گھھتان آجئے گا اور آپ نے اتنا ٹائٹلی باندھنا ہے کہ بچہ اس کا جو پین ہے وہ برداشت کرتے ہیں کہ کافی زیادہ ٹائبین باندھنا ہے کہ آپ کے بیبی کے سر پر وہ نشان بن جائے بس تھوڑا روز ہو اتنا بھی ٹائٹ نہ ہو اس میں آپ نے اس طرح سے اس کو باندھ دینا ہے تو اس کے باندھنے سے کیا ہوگا جب آپ یہ ہیڈ باندھیں گے تو اس کے باندھنے سے یہ ہوگا ہے جو آپ کے بیبی کا ہیڈ ہے وہ وہی پر رک جائے گا مطلب یہ اس طرح سے گول ہوگا ہے، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤ چکم یہ آپ کے بیبیج کے ہیڈ پر آگیا ہے اور یہ ہفر ہلکا ниچےYEھو یہ اور اس طرح سے یہ آپ کے بیبی کے ہیڈ پر آگیا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ جہاں جہاں یہ یہ اس طرح سے رکا جاتا رہے گا اس طرح سے کیا ہوگاhem آپ کو گول کرنا مدد دے گا کہ اس اس طرح سے یہ کہتا ہے رک جائے گا آپ کے بیبی کا ہیڈ تخواہ تجھ مَنس자가 سرگلا جائے گا گاmpадцubour. جب بی بون ہوتا ہے تب ہی اس ٹائم میں اس کی ہڈیاں نازو ہوتی ہیں سب مہینے تک تو آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اس کو موڑ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو موڑ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پٹی آپ باندھے تو یہ ہے کہ وہیں پر یہ ہے فریز ہو جائے گا نمبر ٹو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فول ہٹ کے لیے جب بھی آپ اپنے بچے کو فیڈ کروائیں یا دودھ پلاتے ہیں جیسے کہ میرے پاس فیڈر ہے اور میں اس کو فیڈر پلا رہی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے جو ہیڈ ہے نا اس کے اپر آپ نے اسے اوپر کر کے تھوڑا سے اس پر ویڈ ڈالنا ہے اپنے یہ ہتیلی کی مدد سے آپ نے اس طرح سے ویڈ ڈالنا ہے تاکہ جو کہتا ہے بچہ جب دودھ پیتا ہے تب زور لگاتا ہے تو جو ہیڈ ہے نا وہ ہیڈ جو ہے وہ اندر کی سائی پر ہوگا باہر ابرے کا نہیں بچوں کا جب ہیڈ تھوڑا سیدھا بنتا ہے تو خوبصورتی جو ہے وہ ہیڈ سے آتی ہے فور ہیڈ سے تو اس لئے آپ نے ایک تو یہ سٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ناک کا بھی یہ ہے کہ ناک اپنے اوپر کی سائیڈ سے جو ہے یہ ناک ہے تو اپنی اوپر کی سائیڈ سے اس ہڈی کو نرم ہوتی ہے تو اس کو دبانا تاکہ اس کی جو ناک ہے وہ کھڑی رہ سکے چلیں جی یہ تو ہو گئے کچھ سٹیپ اور جو باقی کی جو سٹیپ ہیں کہ اگر ہیڈ جو ہے بل فرض کے آپ نے یہ سٹیپ نہیں کیے اور آپ کا جو ہیڈ ہے وہ ہو گیا ہے خراب تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیبی کو مالش کریں گے آئی لگائیں گے تو آپ نے اپنے بیبی کے ہیڈ کو یہاں سے اپنی یہ ہتیری سے دونوں ہاتھ کے ہتیری سے یہاں سے پریس کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ نے اوپر سے اور میچے ہیڈ رکھنا ہے اس طرح سے پریس کرنا ہے اس کو اور اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے کافی زیادہ دبانا نہیں ہے اس کے ہیڈ کو ہلکی ہاتھوں سے اس طرح سے آئیل کے ساتھ اس طرح سے مساج جب آپ کریں گے تو تب ہی آپ اس طرح سے ہیڈ کو راؤنڈ راؤنڈ اس کو پریس کریں گے تاکہ ہیڈ جہاں سے بھی نکلا ہے وہ وہاں سے اندر کی سائٹ پہ پوچھ ہو جائے آپ اپنے بچے کا ہیڈ جو ہے وہ چھوٹی عمر سے لے کے مطلب کے نیو ب اپنے بچے کا ہڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس ایک منز تک مضبوط نہیں ہوتی ہیں تو جس طرف آپ موڑیں گے اس طرف وہ ہڈی جو ہے وہ موڑ جائے گی تو اس کے بعد جو آپ نے سٹیپ کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اچھا دی اب ہم آجاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ تو اب ہم نے لینا ہے ایک راؤنڈ پلو یہ راؤنڈ پلو جو ہوتا ہے یہ آزام سے باہر سے باہر سے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جاتا ہے جس میں بیوی گارمنٹس ملتے ہیں تو آپ نے یہ پلو لینا ہے اور اس میں اپنے بیبی کو آپ نے رکھنا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو اس میں بیٹ میں ڈپ بنی بھی ہے اس میں آپ کے بیبی کا جو ہے وہ ہیڈ وہ ہو جائے گا فکس تو اسے آسانی رہی گی بیبی کو کہ بیبی کا جو ہے ہیڈ وہ اندر فکس ہو جائے گا تو نہ وہ ادھر موف کر سکتا ہے نہ ادھر نہ آپ کے بیبی کا جو ہیڈ ہے وہ خراب نہیں ہوگا راؤنڈ بنے گا اور آپ کی جو دوسری ہے دوسرے سٹیپ اگر آپ کے پاس یہ پلو نہیں ہے تو آپ دوسرا سٹیپ کر سکتے ہیں دوسرا سٹیپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے لینا ہے اس طرح سے کوئی بھی لے لیں آپ کپڑا اور اس میں آپ نے ایک گٹھان یہاں لگانی ہے اور دوسری یہاں لگانی ہے اور اس کو سیدھا چھوڑ دینا فلیٹ اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر اپنے بیبی کی جو گردن ہے نیک ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے یہ بیچ میں آپ کی نیک آگیا اور پیچھے اس کے بیبی کا چلا گیا آپ کا ہیڈ اور یہ جو ہے آپ نے جو راؤنڈ سے یہ جو گولے ٹائپ بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ نے سائیڈوں پر فکس کر دینا تاکہ بیبی کا جو ہیڈ ہے وہ سیدھا رہے نہ ادھر موف کرے نہ ادھر موف کرے تاکہ یہ جو سائیڈ کی جو ہڈیاں نکل آتی ہیں وہ نہیں نکلیں گی آپ کے بیبی کے تو یہ سٹیپ تھے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے بیبی کے ہیڈ کے لیے اور ساتھ میں تمامالش کرنی ہے تو اس کو آرام سے آپ نے کہتا ہے راؤنڈ جو ہے بالکل اس کو آپ نے دبانا ہے پریس کرنا ہے ہلکہ ہلکہ تاکہ آپ کے بیبی کا جو ہیڈ ہے وہ سیدھا رہے گول رہے اور یہ سٹیپ آپ نے دو فالو کرنا ہے اور جو مائے ان پر جاتی ہیں پرچ رکھتی ہیں بیبی کے نیچے بیبی کو ہارن پہنچاتی ہیں اس سے خدارہ آپ اس سے بچے اس کو بالکل بھی فالو نہ کریں کیونکہ یہ بیبی کو پین دیتے ہیں کوئی بھی صحیح نہیں ہوئے صرف آپ جو ہے آرام سے جو ہے پالیسٹر کا کشن ٹائی پیلو ملتا ہے وہ رکھ لیں نہیں تو آپ جیستان کا کپڑا بنا لیں تو چلے آئیں جی اب میں دکھاتا ہوں آپ کو شاریہ کو کہ اس کا ہیڈ کسان سے بنا ہوا ہے لیٹس وارچ جی اب ہم آگے ہیں شاریہ کی طرف شاریہ جو ہے وہ ورکر چلا رہی ہے بہت چرارتے کر رہی ہے شاریہ کے ساتھ تو ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ ٹکتی نہیں ہے آج کل تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں شاریہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہیڈ کہ وہ راؤنڈ ہے اور پیچھے سے بھی دیکھ لیں آپ آگے سے بھی دیکھ لیں کہ اس کا فور ہیڈ میں نے بلکل صحیح بنایا ہوا ہے جس آنکھیں بننا چاہیے تھا یہ بلکل بھی ورکر میں نہیں ٹک رہی ہے کہ صحیح طرح ویڈیو بنوائے تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے اس کا ہیڈ بلکل گول بنا ہوا ہے آج ہی جو ویڈیو وہ آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ان ماں کو اور بہنوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح سے آپ نے فور ہیڈ بنانا ہے اور ہیڈ بنانا ہے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی جو بچوں کا ہیڈ ہے وہ اچھا بن جائے گا بے فکر رہے ہیں اور جو سٹیپ میں نے بتایا ہے اس کو فالو کریں اور مجھے اور شاریہ کو دیں اجازت اور ہم جی اب اجازہ چاہ رہے ہیں تو اللہ حافظ کہیں گے اللہ حافظ چاہیے آپ بھی کر دو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چاہیے آپ کسی 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 چاہیے موسیقی